موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی نے اقوام متحدہ کی ناکامیاں گنوا دیں بچھترویں اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کشمیر اور فلسطین کے تنازعات اقوام متحدہ کی واضح ناکامیوں کے مظاہر ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام حق رائدہی کے حصول کے لیے آج بھی منتظر ہیں اقوام متحدہ طاقت کے بہیمانہ استعمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے نسل پرستی اور فستائی قوتیں اسلام سے نفرت کی شکل میں دوبارہ سر اچھا رہی ہیں پاک فوج کا سیاسی عمل سے براہ راست یا بلواسطہ کوئی تعلق نہیں فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے اسکری قیادت نے واضح کر دیا آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی کی پارلیمانی راہ رماؤں سے گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی اسکری قیادت نے کہا انتخابی اصلاحات، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل داخل نہیں ضرورت پڑھنے پر فوج سیول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی وزیر آسم عمران خان سے آرمی چیف جنور کومر جاویب باجبہ کی ملاقات سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال اور کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت پر بریفنگ ذرائع کے مطابق ملاقات میں کابینہ ارکان اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے پارلیمانی راہ رماؤں سے آمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی کے ملاقات کومی سلامتی سے مطالب تھی وزیراعظم شریک نہیں ہوئے شہری رحمان کا پروگرام ہو کیا رہا ہے میں انکشہ کہا نیشنل سیکیورٹی پر میٹنگ بنی گالا میں بھی ہوتی تو جاتے تجویز دی تھی وزیراعظم چیمبر یا گھر پر میٹنگ بلاتے لیکن وہ تو ایسی آہم میٹنگ پر تیار ہی نہیں ہوتے پہلے بھی ایک میٹنگ کے لیے چیمبر میں سب کو انتظار کروایا خود نہیں آئے اپوزیشن کی اے پی سی ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش تھی وزیراعظم عمدان خان کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کے خطاب کہاں نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے پاک فوج کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے پہلے بلیک میل ہوئے نہ اب ہوں گے احتساب جاری رہے گا پورے قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے فوج اور اداروں پر کسی نے الزام نہیں لگایا نواز شریف نے اپنا پینتیس سال کا تجربہ بیان کیا شاہد خاکان عباسی کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے نواز شریف نے پاکستان کے مسائل، وجوہات اور حل پیش کیا ساری تباہی کے ذمہ دار وزراء ہندوستان ٹائمز پر رہے ہوتے ہیں سراج الحق بولے موجودہ حکومت پرانی حکومتوں کا تسلسل ہے تمام جماعتیں مل کر شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کریں وزیر آزم سے چین کے صفیح یاو جنگ کی الودائی ملاقات عمران خان نے پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ان کے گردار کو سرہا کہا یاو جنگ کے دور میں سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہوا چینی صفیح نے کہا وزیر آزم عمران خان کے ویجن اور قیادت کا پاکستان کی تبدیلی میں اہم گردار ہے چین قومی ترقی اور مقاصد کے حصول میں پاکستان کی حمایت چاری رکھے گا میڈل سکول بر سے کھولے جائیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا نسی او سی اجناس میں وفاق اور صوبے مل کر فیصلہ کریں گے ادھر پنجاب کے تعلیم اداروں میں کورونا کے مزید سولہ کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد چفون ہو گئی نوی اور دسمی جماعت سے اکتالیس کیس سامنے آئے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست نے پروگرام صبح صویر پاکستان میں کہا کورونا کی دوشری لہرائی تو فیصلے کیے جائیں گے ڈاکٹر ماہا خودکشی کیس ملزموں کی عبوری زمانت کی توصیص کی درخواست مسترک ملزم وقاص اور جنید کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے سیٹی کورٹ کراچی کے باہر تفتیشی افسر نے رکشے میں جنید کو پکڑا وقلہ نے پھر فرار کروا دیا جنید نے الزام آئیت کیا کہ تفتیشی افسر نے اس سے ایک لاکھ روپے لیے مہا کے والد کا کہنا ہے ملزموں کے بیرونے ملک فرار کا خدشہ ہے موٹرو ویز زیادتی کیس کا مرکز ملزم عبد ملی گرفت میں نہیں آیا زرائے کے مطابق ملزم عبد ملی کے فان کا استعمال بند کرنے پر لوکیشن ٹھویس نہیں ہو رہی گرفتاری کے لیے آٹھ ٹیمیں روایتی طریقوں اور مخبروں پر انحصار کر رہی ہے پچیز لاکھ انام والا پمپلٹ بھی جاری پہ دیا گیا ساہیوال میں لیجی تھیٹر کے مالک کی ادھاکارہ ہیرانور سے زیادتی کی کوشش تھیٹر مالک اشفاق نے ساتھیوں سے مل کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہیرانور کے ویڈیو بیان پر جی پیو کا نوٹس ملزم اشفاق اور دیگر ساتھیوں کے خلاف مقدمہ ترج کراچی خاجہ اجمیر نگری میں دکان کا وارٹر ٹینک دو بچوں کی زندگیہ نگل گیا زیر زمین وارٹر ٹینک دھکن کی بجائے اخبار سے دھکا ہوا تھا اظہار اور محمد نامی بچے گر کر جانب حق ہوئے واقعات کے خلاف اہلے علاقہ کا سرسید تھانے کے سامنے احتجاج ادھر یونیورسٹی روڈ بیت المقرم کے قریب ٹرافک حادثہ پندرہ سالہ لڑکار جانب حق حادثے کے بعد عوام مشتری ڈمپر کو آگ لگانے کی کوشش کراچی ملی میں جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کامبنگ آپریشن علاقے کی مخصوص گلیوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی ادھر گلچن اقبال میں ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گیا اہل علاقہ نے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا انتہا پسند بھارت میں دل رہلا دینے والا واقعہ بیٹھی کی ممکنہ پیدایش سے خواستدہ شخص نے حاملہ بیوی کا پیٹ پھار ڈالا صفاق شخص پہلے سے پانچ بیٹھیوں کا باپ تھا چھتی اولاد بیٹا تھا جو درانتی کے واسے ماں کے پیٹ میں ہی حلاک ہو گیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کان کرنے کا مقصد مشکر وسطہ میں امن کی بحالی ہے بہرین کے فرماروان حماد بن عیسیٰ الخلیفہ کہتے ہیں بہرین فلسطین اور دوہزار دو کے عرب امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضے کی مکمل دست برداری کے حامل ہیں یمن کی ہوسی ملیشیا کا سعودی عرب پر ایک اور حملہ جزان کے علاقے میں حملے میں گئی شہری سخمی ہوئے املاک کو نقصان پہنچا پاکستان کی سعودی عرب پر ہوسی ملیشیا کے حملے کی شدید مصمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان علاقہ اس عالمیت کو درپیش ہر خطرے میں سعودی عرب کے ساتھ ہے افغان طالبان اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں ستاون اہلکار حلاق درجن و زخمی افغان حکام کے مطابق جھڑپیں کندوز بل خلبن تخار میدان وردک میں ہوئیں جھڑپوں میں افغان طالبان کے چون جنجو بھی مارے گئے سات عرب انسانوں کی قسمت کو پانچ ممالی کی سیکیورٹی کانسل پر نہیں چھوڑا جا سکتا ترکستادر عجب طیب مردوان کا جنرل اسمبلی سے خدا کہا سیکیورٹی کانسل میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں اقوام متحدہ اپنا مشن پورا کرنے میں پچھتر سال سے مسلسل ناکام ہے موسیقی